اسلام علیکم بچوں ہم دیکھیں گے جی آج کا ٹاپک لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم کو دیکھنے سے پہلے اس کو سال کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے آئیسولیٹڈ سسٹم کیا ہے کیونکہ ہم جو کنزرویشن اپلائی کریں گے وہ آئیسولیٹڈ سسٹم کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں گے تو اگر آپ دیکھو ایک ہمارے پاس ہے کنٹینر اور اس کنٹینر کے اندر اگر گیس کے مالیکیولز ہیں اور یہ جو گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں یہ رینڈم موشن کرتے ہیں اگر ایک مالیکیول اس طرف جا رہا ہے تو یہاں کسی اور مالیکیول سے ٹکرائے گا ٹکرانے کے بعد یہ کسی اور ڈائریکشن میں ریفلیکٹ وہاں پہ کسی دوسرے مالیکیول سے ٹکرائے گا پھر ادھر ریفلیکٹ یہاں پہ سپوس ٹکرانے کے بعد ادھر چلا گیا اور یہاں سے پھر ٹکرانے کے بعد کسی اور پارٹیکل سے کسی اور ڈائریکشن میں ریفلیکٹ ہو گیا تو آئیسولیٹڈ سسٹم میں کیا ہو رہا ہے کہ مالیکیولز آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فورس اپلائی کر رہے ہیں جب کولائیڈ کرتے ہیں ہم باہر سے کوئی بھی فورس اپلائی نہیں کرتے ایسا سسٹم جس میں ایکسٹرنل فورس نہ لگے اس کو ہم بولتے ہیں آئیسولیٹڈ سسٹم تو سب سے پہلے ہم سال کریں گے ایک آئیسولیٹڈ سسٹم کو تو آئیسولیٹڈ سسٹم جو ہے یہ کیا ہے ایک ایسا سسٹم it is a system in which no external force act on a body ایسا سسٹم جو باہر سے کوئی فورس اپلائی جس کے اوپر باہر سے کوئی فورس اپلائی نہ ہو اس کو ہم آئیسولیٹڈ سسٹم مولتے ہیں اب آئیسولیٹڈ سسٹم کی جو اگزامپل ہے وہ ہے مالیکیول آفے گیس انکلوزڈ این ایک گلاس ویسل ایک گلاس کا کنٹینر ہے اور اس گلاس کے کنٹینر کے اندر این نمبر آف پارٹیکلز ہیں جو رینڈم موشن کر رہے ہیں اور آپس میں ٹکرا رہے ہیں لیکن باہر سے کوئی بھی فورس نہیں لگ رہی تو یہ جو سسٹم ہوگا یہ آئیسولیٹڈ ہے اور یہ جو آئیسولیٹڈ سسٹم ہے یہ ہم نے رکھا ہے ایٹ کانسٹینٹ ٹیمپریچر تو سسٹم کے اوپر ٹیمپریچر میں بھی کوئی چینج نہیں آ رہا ایک فکس ٹیمپریچر کے اوپر مالیکیول آپس میں کلائیڈ کر رہے ہیں اب سپوز اس سسٹم میں سے ہم نے دو پارٹیکل اٹھا لیے ایک پارٹیکل جو ہے وہ ہے ایم ون اور ایک پارٹیکل جو ہے وہ ہے ایم ٹو اور ایم ون موو کرتا ہے ویلاسٹی وی ون کے ساتھ اور ایم ٹو کسی ویلاسٹی وی ٹو کے ساتھ یہ دو پارٹیکل جب آپس میں ٹریول کر رہے ہیں تو یہ کوئی آئیسولیٹڈ سسٹم جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اب لا آف کنزرویشن آف لینئر مومینٹم کا ہم دیکھیں گے پروف پروف کے لیے ہم جو تھیوری ڈیویلپ کریں گے یہ تھیوری کیا ہوگی جی تھیوری میں ہم کنسیڈر کریں گے کنسیڈر تو ہارڈ سمووث انٹریکٹنگ بالز دو بال ہے اور یہ آپس میں کولائیڈ کر رہی ہے آف میسیس ایم ون اینڈ ایم ٹو دو بال جن کے میسیس ایم ون اور ایم ٹو ہیں موونگ وید ویلاشتیز وی ون اینڈ وی ٹو ریسپیکٹیولی تو پہلا پارٹ یہ ہو گیا کہ ایک میس ہے ایم ون اور میس ایم ون جہاں یہ موو کر رہا ہے کسی ویلاشتی وی ون کے ساتھ اور اس کے بعد ایک دوسرا میس دوسرا میس موو کر رہا ہے کسی ویلاشتی وی ٹو کے ساتھ بوٹ بالز کولائیڈ ان ٹائم انٹرورٹی جیسے ہی کوئی ٹائم پاس ہوتا ہے تو سپوس وی ون ویلاشتی زیادہ ہے اور وی ٹو ویلاشتی کم تو یہ جو فرسٹ بال ہے وہ سیکنڈ بال کے ساتھ کولائیڈ کرتا ہے جب فرسٹ بال اور سیکنڈ بال آپس میں کولائیڈ کریں گے جب فرسٹ بال اور سیکنڈ بال آپس میں کولائیڈ کریں گے تو یہ سپوس ایم ون اور ایم ٹو آپس میں کولائیڈ کر رہے ہیں اور ان کا جو ٹائم آف کلین ہے ٹائم آف کلین جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں ٹی ہے ٹی ٹائم میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائیڈ کرتے ہیں اب دوسرا میس پہلے میس کی اوپر جو فورس لگا رہا ہے پہلا میس جو فورس فیل کر رہا ہے آفٹر کولین یا دیورنگ کولین اس کو آپ نام دے دو ایف ڈیش اور پہلا میس سری دوسرا میس پہلے میس کی وجہ سے جو فورس فیل کر رہا ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں فورس ایف اب یہ ہمارے پاس جو دونوں فورسز ہیں یہ ایکشن اور ریاکشن کی فورس ہے فورس ایف ایکشن ہے اور ایف ڈیش ریاکشن کی فورس ہے اب جب کولین پر فارم ہو جائے گی کسی ٹائم انٹرول ٹی میں then آفٹر کولین آفٹر کولین دے مووز وید ویلاسٹیز وی ون ڈیش اور وی ٹو ڈیش ریسپیکٹیولی آفٹر کولین باڈیز ٹریفل کریں گی کس ولستی کے ساتھ وی ون ڈیش اور وی ٹو ڈیش کے ساتھ اب پہلا میس آفٹر کولینگ ہو کس ولستی کے ساتھ اس کا نام ہے وی ون ڈیش یا اس کو لکھ لو وی ون پرائیم اور دوسرا میس یہ موو کرتا ہے کسی ولاستی وی ٹو پرائیم کے ساتھ اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب دو میس آپس میں انٹریکشن کریں گے دو میس آپس میں ٹکرائیں گے جب بھی دو میس آپس میں ٹکرائیں گے تو ٹکرانے کے دوران ایک دوسرے کے اوپر شارٹ انٹرول آف ٹائم کے لیے فورس اپلائی کریں گے اور جب شارٹ انٹرول آف ٹائم کے لیے فورس اپلائی کریں گے تو ہمارا جو پراسس ہوگا وہ ہوگا امپلس تو پہلا میس دوسرے پہ فورس دوسرا پہلے پہ فورس شارٹ انٹرول آف ٹائم کے لیے تو شارٹ انٹرول آف ٹائم کے لیے جو فورس لگے گی تو امپلس بنے گا اب اگر ہم لکھیں ایس وی نو دیٹ ایس وی نو دیٹ twentitti ریت اف جی 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 بمجور ایسی ریت αف جی جی lapse لینี آپ وی نو دیٹ ایسی وی نو دیٹ miặcplement مومینٹم میں چینج آتا ہے تو ہمیں کیا ملے گا فورس ملے گی اور جو ہمارا فارمولا بنے گا یہ فارمولا ہے f equal to mvf minus mvi divided by time t مومینٹم میں چینج with respect to time بنا فورس اس فارمولا کو دیکھ کے ہم ایکویشن سال کریں گے سب سے پہلے ہم سال کریں گے میس ون کو اور اس کے بعد پھر ہم سال کریں گے میس تو کو فار میس ون اچھا جی اب اب دیکھو سال کرنا ہے جنابی علی پہلے نمبر پہ میس ون اب میس ون کے اوپر جو فورس لگ رہی ہے وہ ہے f ڈیش تو ہمارے پاس یہ جو f ہوگا یہ بن جائے گا f ڈیش فرسٹ میس اس کے اوپر جو فورس لگ رہی ہے وہ ہے f ڈیش پھر m کی جگہ آ جائے گا m1 اور فرسٹ میس کی فائنل ویلاسٹی فرسٹ میس m1 اس کی فائنل ویلاسٹی v1 ڈیش ہے اور انیشل ویلاسٹی v1 ہے تو ہم کیا لکھیں گے vf کی جگہ پہ v1 ڈیش مائنس m کی جگہ m1 اور ویلاسٹی کی جگہ پہ v1 فائنل مومینٹم m1 v1 ڈیش m1 v1 ڈیش مائنس انیشل مومینٹم m1 v1 کیا لکھیں گے m1 v1 divided by time of kulean یہ ہے t اس کو next step میں آپ کیا کرو t divide left side پہ multiply f dash multiply by time t equal to m1 v1 prime minus m1 v1 اس کو نام دیں equation number 1 تو یہ ہم نے پہلی equation جو ہے وہ ڈرا کر لی اب یہ جو ہم نے پہلی equation بنائی ہے mass 1 کے لیے یہ ہم نے calculate کی ہے for change of momentum پہلی body کا momentum m1 v1 پھر m1 v1 dash force f1 dash لگ رہی ہے اچھا اب ہم solve کریں گے for mass for mass m2 اب second mass کے لیے جب ہم solve کریں گے second mass کے لیے جی اب آپ دیکھو formula میں left side پہ f تو second mass پہ force لگ رہی ہے وہ کیا بنے گی force f equal to mvf to second mass کا final momentum m2 v2 dash mvf کی جگہ کیا بن گیا m2 v2 dash minus m2 v2 initial momentum mvi initial momentum mass m2 m2 v2 v2 dash minus m2 v2 m2 یہ جناب yali equation number 2 اب equation number 1 اور equation number 2 کو add add equation number 1 and 2 add equation number 1 and equation number 2 equation number 1 کی left hand side اور equation number 2 کی left hand side left left میں add اور right right میں add اب جو ہمارا formula بن گیا اس formula میں f dash multiply time t plus f multiply t left left میں add right right میں add m1 v1 dash minus m1 v1 plus m2 v2 dash minus m2 v2 ab left hand side سے common aega time left hand side سے time common lelay f dash plus f time common equal to m1 v1 dash minus m1 v1 plus m2 v2 dash minus m2 v2 is k b equal number 3 9 ab kya ho geredi ab ab d chy joh pahla mass pahla mass ke uper force lag rhi f dash or yhe force of reaction hai pahla mass jab douser pahla pahla mass nhe douser mass ke uper force of action lag f f or douser mass nhe force of reaction lag f dash then by newton's third law newton's third law of motion kya banega newton's third law of motion force of action equal to negative of force of reaction force of action f force of reaction f dash lakon opposite direction minus left side phe jake ho jake plus f plus f dash equal to zero yhe minus is ko left shift kar liya is ko put kar dhe in equation number 3 equation number 3 me f plus f dash is ko aap nai here put kar dhiya ab f dash plus f f dash plus f equal to 0 equation number 3 pher chan pher dhiya equation number 3 ban ghi 0 multipli by t equal to m1 v1 dash minus m1 v1 plus m2 v2 dash minus m2 or v2 left hand side 0 multipli by something 0 equal to m1 v1 dash minus m1 v1 plus m2 v2 dash minus m2 v2 m1 v1 minus is left shift کر دیں اور m2 v2 یہ بھی minus کے ساتھ ہے is left shift کر دیں اور یہ جو دونوں values ہیں یہ ہیں first body کا momentum before first body momentum before collision left shift ہوگا m1 v1 plus m2 v2 equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash اب یہ ساری value کیا ہوگی m1 v1 plus m2 v2 v1 v1 dh product m1 v1 initial momentum m2 v2 یہ part کیا بنے گا total linear momentum before kulean equal to m1 v1 dash اب یہ second part اس نے کیا بننا m2 v2 v2 dash total momentum of second body اب یہ جو ہم نے system بنائے ہے یہ پورا system کیا ہے یہ isolated ہے ہم باہر سے force apply نہیں کھا رہے تو اس statement کو یہ جو ہم نے solve کیا ہے یہ جو ہم نے result نکالا ہے اس result کی ہم ایک statement بنا لیتے ہیں تو statement کیا بنے گی جی total linear momentum total linear momentum of an isolated system یہ جو momentum ہم نے solve کیا before اور after یہ کس کا تھا isolated system کا اور straight line میں momentum ہے تو اس لئے linear remains conserved تو total linear momentum before kulean اور total linear momentum after kulean کیا ہو گیا باڈی کا یہ conserved ہو گیا تو یہ تھا بچوں ہمارا topic thank you